ایک مقصود فرقے نے کسرت سے محبت احلِ بیت کا ثبوت دینے کے لیے پتلے بنائے مقدس نفوس کے پتلے بنائے مجسمیں بنائے خاکے بنائے اور خاکم بدہن مازاللہ سمہ مازاللہ سٹیج ڈرامو کی نکالی میں واقعہ کربلا کے ماں قبل اور ماں بعد کے منظر کو فلم آیا مستورات احلِ بیت رضی اللہ عنہ کی شبیحیں بنا کر کچھ چلتی پھرتی عورتوں کی انہیں دھکے مارے کچھ مقدس نفوس کے انسانوں میں سے زندہ لوگوں میں سے کردار بنا کر ان کے گلے میں رسیاں ڈال کے کھینچا بڑے کام پر لانت اس وقت کے جو یہ کام کر رہے تھے ان لانتیوں کے لیے ہی کافی نہیں آج اس کی نکالی کر کر لانت لینے کی کیا ضرورت ہے کسی کی ماں بہن کی شبیح بنا کر صرف تصویر بنا کر صرف خاکہ بنا کر اس کے بارے میں محض معمولی سا الزام کوئی خاکے میں بنا ہے تو وہ اپنی غیرت سے اسے برداشت نہیں کرتا یہ کمینے گلیوں میں چوکوں میں بازاروں میں آئمہ اہلِ بیٹ کے کردار فلموں جیسے لوگوں میں سے پیش کر رہے ہیں اور پھر انہیں وہ کوڑے مارنے والے کہاں سے مجھے سر آئے میں پوچھتا ہوں جو امام زین الابیتین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی ان ڈرامائی فلموں کے اندر کوڑے مار رہا ہے جیتا جاگتا بندہ انہوں نے وہ ادھار کہاں سے لیا ہے صدیوں بعد ثابت ہوا کہ خود ہی کیا تھا اور خود ہی پیٹنا شروع کر دیا اس کام کے لئے ہائر سننی نہیں کیا گیا جس کو انہوں نے یزید بنا کر پیش کیا شمر بنا کر پیش کیا وہ انہی کا کوئی کارکن ہے اور ادھر میرے حسین کی تو کوئی مثال نہیں ظالموں کہاں سے مثال لے آئے ہو یہ ہے توہین اہلِ بیت بشکلِ محبت اور یہ سلسلہ پہلے پاکستان میں کم تھا جب سے عراق میں حکومت بدلی ورنہ دس محرم الحرام کو میں بھی عراق میں تھا میں بھی کربلا میں تھا میں بھی کئی دن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدہ کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کے اجتماعی مزارات پر بیٹھ رہا صرف یہ جو جھوٹ بولتے ہیں کہ زمین سرخ ہوتی ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہر چیز دیکھنے کے لیے جب وہاں ایک صدام تھا کسی کی مجال نہیں تھی کہ ہاتھ سینے پہ مارے اٹھا بھی نہیں سکتا تھا مارنے کے لیے اور اب رستے کھلے اور کچھ حکومت کی بغلوں میں بیٹھے رافضیوں نے کوٹے ملزور کروائے ایران اور آگے عراق اب اس سال وہ عید غدیر ان کی ہو یا حدیث غدیر یا آیت مباحلہ ان سب پر انہوں نے سرورِ کونین حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماز اللہ خواہ کے بنائے ان میں اور فرانس کے شیطانوں میں کیا فرق باقی رہا اور اب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ حکومت سے ٹینڈ لے میں مہدلال دیتا ہوں اگرچہ کسی اور برے مقصد کے لیے تصویر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ بھی بنائی جائے جس طرح کہ وہ شیطان یورپ کے بنا رہے ہیں جہاد کے خلاف کوئی بات کرنے کے لیے کوئی اچھی نیت سے بنائے کوئی کسی سیرت کے پہلو کو سامنے رکھ کے بنائے پھر بھی سو فیصد تو ہین ہے اور اس کی کبھی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی اگر حکومت نے فوراً ان گستاخانہ کاروائیوں میں شامل لوگوں کو گرفتار کر کے سزا نہ دی تو گلی گلی کے اندر جب کسی مسلمان کے سامنے یہ امام حسین کی ہم شیرہ سیدہ سینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شبی بنا کر کسی کمینے کو وہ چادر کھنچنے کا منظر پیش کرتے ہوئے دیکھا گیا تو یہ یاد رکھو وہ جن پہ ظلم ہو رہا ہے انہیں تو کوئی نہیں شبی مانے گا سیدہ زینب کی مگر جو کر رہا ہے اس کی بوٹییں کر دی جائیں گی یہ بہت بڑا فساد جس سے پورے اسلام کی عمارت پہ حملہ ہو رہا ہے اور اس کو وہ لوگ محبت کا نام دے رہے ہیں یہ محبت یا حلِ بیعت نہیں یہ توہینِ حلِ بیعت ہے اور اس سے برات کا اعلان کریں ان کے وڑیرے اور ساتھ یہ جو دھاندلی ہو رہی ہے کہ بغزِ صحابہ کو محبتِ حلِ بیعت بتایا جا رہا ہے بغزِ صحابہ محبتِ حلِ بیعت نہیں محبتِ حلِ بیعت جو محبتِ صحابہ کے ساتھ اکٹی ہو سکے اسے محبتِ حلِ بیعت کہا جاتا ہے اس بنیاد پر یہ قانون اور یہ تمام تر جو تقاضے ہیں ایجنسیاں، ادارے اور حکومت اس کی طرف دیکھیں بیعک وقت تفان نہیں آتا کئی ہنگامیں پیچھے چھپے ہوتے ہیں تو اچانک تفان آ جاتا ہے